ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے میں سمی شرما ٹیکلسم چینل میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سوال کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ایک ایسی گھڑی کی جو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی دھیان رکھتی ہے آپ کی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھتی ہے یعنی آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس ہے یہ بڑا سا باکس اور اس کے اندر ہے بہت ہی کمال کی ڈیجیٹل وال کلوگ جو ہماری صحت کا بھی دھیان رکھنے والی ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی انبوکسنگ ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اسے ہم نے کر لیا ہے اوپن کافی بڑے سائز کی ڈیجیٹل وال کلوگ ہے یہ یہ ہے اجنتا ڈی سی بان فور سیون ڈیجیٹل وال کلوگ اسے آپ اپنے آفیس دکان یا پھر گھر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو کافی بڑے سائز کی اور کافی زیادہ فیچرز اس کے اندر دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دیکھنے میں بھی کافی بڑیا لگ رہی ہے تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہو اس کی جو دیجٹ ہے اس دیجٹ کا سائز ہے 4 انچ 4 انچ کا سائز یہاں پر دیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو اس کے سائز کا کتنی بڑی گھڑی ہے یہ اگر اس کے سب سے جوردست فیچرز کی بات کریں تو یہاں پر ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر روم کا ٹیمپریچر بھی دیکھ سکتے ہو روم کا ٹیمپریچر بھی یہ شو کرے گی اور اس کے اندر جو سب سے کمال کا فیچر دیا گیا ہے وہ ہے ائر کوالیٹی سینسر یعنی یہ گھڑی آپ کے گھر دکان یا آفیس میں بتا دے گی کی پولیشن لیول کیا ہے یہ لگاتر آپ کے روم کے پولیشن لیول کو چیک کرتی رہتی ہے اور آپ کو یہاں پر انڈیکیشن بھی دے دیتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ائر کوالیٹی گوڈ ہے موڈریٹ ہے پور ہے یا پھر ڈینجر ہے تو اس طرح سے جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھیا یہاں پر پولیشن بہت زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ اپنی صحت کا دھیان رکھ سکتے ہو تو یہ گھڑی بہت ہی کمال کی ہے ساتھی ساتھ یہ آپ کے روم کا ٹیمپریچر بھی شو کرتی ہے اور اگر بات کریں اس کی فنشنگ کی فنشنگ بہت ہی بڑیا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں اس کے بیک سائیڈ میں تو بیک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کی ساری انسٹیکشن بغیرہ دی گئی ہیں کیسے ہمیں اس میں ٹائم بغیرہ سیٹ کرنا ہے وہ سارا کچھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر ہمیں ایک آپشن دیا گیا ہے جسے ہم ایزلی اسے بال پر ہنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے سارے کنٹرولز دی گئے ہیں جسے ہم اس کے ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم موڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں نائٹ موڈز دی گئے ہیں اور یہاں پر اس کا ٹیمپریچر سینسر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سرج پروٹیکشن کے لیے فیوز بھی دیا گیا ہے یعنی اگر بولٹے جادہ آتی ہے کوئی دکت ہوتی ہے تو آپ کی کلاؤ خراب نہیں ہوگی تو آپ کا فیوز خراب ہو جائے گا اسے آپ ایزلی ریپلیس کر سکتے ہو ایک ایکسٹر فیوز بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہے اور یہاں پر اس کا بیٹری بوکس دیا گیا ہے اس کے اندر 1.5 بولٹ کے دو سیل لگتے ہیں لیکن یہ گھڑی بیٹری سے آپریٹ نہیں ہوتی ہے یہ ایسی سپلائی پر کام کرتی ہے آپ کو اسے ایسی سپلائی سے کنٹ کر کے رکھنا ہوگا اسی سے یہ کام کرے گی لیکن اس کے اندر جو بیٹری دی گئی ہے بیٹری اس لیے دی گئی ہے جب آپ اس کا ٹائم بغیرہ سیٹ کر دیتے ہو اور مال لیجئے لائٹ چلی گئی یا پھر آپ نے لائٹ کو بند کر دیا تو جو اس کا ٹائم ہے وہ ری سیٹ نہ ہو یعنی ڈیفالٹ میں نہ جائے کیونکہ ڈیفالٹ میں چلا جائے گا تو آپ کو دوبارہ سے وہ سیٹنگ کرنی پڑے گی تو یہ بیٹری اسی لیے دی گئی ہے اگر پاور کٹ ہو جاتا ہے پاور آف ہو جاتی ہے تو آپ نے جو ٹائم سیٹ کیا تھا آپ نے جو موڈ سیٹ کیا تھا وہ سیم رہے گا وہ آپ کو دوبارہ سے سیٹ کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا ٹائم اور موڈ بغیرہ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو ویک سائیڈ میں یہاں پر اس کے سارے بٹنز دی گئے ہیں کنٹرول دی گئے ہیں اس سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہو آپ کو سیٹ کا بٹن کچھ سیکنڈ تک دوا کر ہول کر کے رکھنا ہے جیسے ہم نے اسے ہول کر کے رکھا تو جو آورس والی ڈیجٹ ہے وہ بلنک کرنے لگیں گی اب آپ کو اگر ٹائم کو چینج کرنا ہے تو اپ والے بٹن کو آپ پریس کرو گے تو ٹائم اس طرح سے آگے بڑے گا جو بھی ٹائم آپ کو سیٹ کرنا ہے وہاں پر آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے اور دوبارہ سے آپ کو سیٹ کے بٹن کو پریس کر دینا ہے تو سیٹ کے بٹن کو جیسی آپ ایک بات پریس کرو گے تو منٹس بلنک ہونے لگیں گے اور منٹس کو بھی آپ اپ والے بٹن سے کم کر سکتے ہو بڑا سکتے ہو یعنی اپ والا بٹن آپ کو پریس کرنا ہے جو بھی منٹس آپ کو سیٹ کرنے ہے اور اس کے بعد سیٹ کے بٹن پر پھر سے کلک کر دینا ہے جیسی آپ سیٹ کے بٹن کو پھر سے پریس کرو گے آپ کا ٹائم یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے اندر جو نو موڈ دیے گئے یعنی اس کے اندر نائن موڈ دیے گئے وہ موڈ کیا ہیں اسے ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جب آپ فرس ٹائم موڈ کے بٹن کو پریس کرو گے تو یہاں پر اس طرح سے دو سیکنڈ کے لیے یہ ڈسپلے ہوگا اور اس کے بعد دس سیکنڈ کے لیے یہ آپ کا ٹائم شو کرے گی اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ آگیا اس کا ٹیمپریچر ٹیمپریچر آگیا اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ائر کوالٹی تو لگاتار یہ گھڑی اسی طرح سے ڈسپلے کرتی رہے گی اگر آپ موڈ چینج کرنا چاہتے ہو تو دوبارہ سے موڈ کو پریس کرو گے تو دوبارہ سے موڈ چینج ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے اسے موڈ بن پر سیٹ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو دس سیکنڈ کے لیے ٹائم دکھاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھا رہا ہے یہ گھڑ یعنی جو میرا روم ہے روم کی ائر کوالٹی اس سمیں گھڑ ہے اور ٹیمپریچر ہے ٹوئنٹی فائی ڈگری تو اس کے اندر الگ الگ موڈ دیئے گئے ہیں کس طرح سے آپ ڈسپلے کرانا چاہتے ہو کتنی دیر آپ ٹائم ڈسپلے کرانا چاہتے ہو کتنی دیر آپ ٹیمپریچر ڈسپلے کرانا چاہتے ہو اور کتنی دیر آپ ائر کوالٹی کو شو کرنا چاہتے ہو تو وہ سارے موڈ ہیں اس کے اندر نائن موڈ دیئے گئے ہیں انہیں آپ ایجلی اسی طرح سے سیٹ کر سکتے ہو دوستو بہت ہی کمال کی ڈجیٹل بول کلوک ہے یہ اس کی کوالٹی بھی بہت ہی بڑیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ایک سال کی بارانٹی بھی ہمیں مل رہی ہے دوستو اس گھڑی کیا کون سا فیچر آپ کو سب سے زیادہ بڑیا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ اس بول کلوک کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بائی لنگ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے وہاں سے جا کر آپ اسے خرید سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائہن وندے ماترم